اس وقت موجود ہیں اسلامباد کے علاقہ برمہ ٹاؤن میں اور برمہ ٹاؤن کے زیلی دلہ مدینہ ٹاؤن کے ذرے موجود ہیں یہاں جونئر زنار ٹرس کے حوالے سے ایک کمپینڈ شروع کی گئی ہے کیونکہ یہ سکول بھی جو ہے وہ سری چل رہا ہے بچوں کے لیے مستحق بچوں کے لیے اس حوالے سے جو غریب بچے طلبہ اور جتین بچے ان کے والدین میں راشن بھی تقسیم کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ جونئر زنار ٹرس کے چیر میں جنار موجود ہیں خیام صاحب اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ عباسی بلسک فورڈیشن کے موجود ہیں عبدالقادر صاحب تو ہم ان سے یہ جانتے ہیں اس کے ساتھ میں ساتھ ایک صافی بھائی وجود ہیں جنار زفر صحیح ستی صاحب تو سب سے پہلے میں خیام صاحب سے جاننا چاہوں گا یہ تقریباً کچھ ساڑے چارزار کے لگ بل جو ہے یہ راشن ایک فیملی کو تقسیم کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے چارزار بے کا اعلان کیا گیا ہے کہ ان جیسے لوگ جو مخیر حضرات ہیں وہ ساڑے چارزار بے کا تقسیم کر رہے ہیں یہ بڑی ایک سوچ کی اور بات ہے کہ جس سے دیکھیں کہ عوام کے اندر حکومت سے زیادہ جذبہ پایا جاتا ہے اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں خیام صاحب سے کہ وہ کیا کہنے ہیں اسلام علیکم میں نام خیام ہے اسلام علیکم ہم نے یہ اس وجہ سے کیا کہ ہمارے پاس زیادہ بچے جو پڑھتے ہیں ہم مجدور طفقہ سے تعلق رکھتے ہیں ہم کے والد ہیں جو ڈیلی مجدوری کرتے ہیں ان کے حوالے سے ہم نے سوچا کہ جس سے ہم مجدور بند ہیں دیاری جارو والے بھی گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور پورا مہینہ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے ہم نے سوچا کہ اس کو کوئی راکشن کو یہ کیا ہے جس کو جس سے ان کو بزر بزر کم اس کو مو سکے اس حوالے سے ہم نے کوئی یہ ساڑھے چارزار کے راکشن پرک فائنل کیا ہے جو ہم بلچوں کو میں تقسیم کرتے ہیں ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عباسی صاحب عباسی ویلفیر فانڈیشن کی طرف سے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہنے جاتے ہیں جی ہم الحمدللہ ابھی موجود ہیں یونی اپ جناہ ٹریسٹ میں خیام بھائی کے دارے میں تو یہ جو ان کا کام ہے یہ نیسونیری عروب میں لکھنے کے قابل ہے اور ایسے دور میں ایسے لوگ نہیں ملتے تو میری تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ ایسے لوگوں کے دستو باطو بنیں ان کی قابشوں کو اگے پرومول کریں تاکہ ایسے کام ہمارے معاشرے میں اہم ہوتے ہیں جناب زفر صحیح صاحب عباسی صاحب عباسی صاحبی موجود ہیں قول ستیاں پریس کلر کے وائس پریجننٹ بھی ہیں تو ان سے یہ جاننا چاہیے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ وہ اسلامباد رہتے بھی رہے ہیں یہاں اس علاقے سے ان کا تعلق بھی رہا ہے تو اس حوالے سے وہ کیا کرنے جاتے ہیں کیسے پہلے کوئی اس طرح کی خود بین آپ نے دیکھی دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں جناب زفر صاحب ہیں اور ان کی پوری ٹرسٹ ان کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اس دہی علاقے میں جو برما ٹاؤن پر دوڑیاں کا علاقہ ہے یہ ایک دہی علاقہ ہے چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں یہاں پہ بچوں کے والدین کے لیے سوچ رہا ہے جو ان کے پاس بچے پڑھ رہے ہیں ان کے والدین کو راشنل اور بچوں کو جو ہے یہاں پہ تو ہمارے پاکستان کے اندر تو فیسیں لی جاتی ہیں یہ فری افقاس تعلیم بھی دے رہے ہیں اور ان کو بچوں کے یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کہیں وہ بکے نہ رہے تو میں ایک صافی ہونے کی حصیت سے اس چیز کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں جی اور میں تمام اخیر ازاد سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ جناب جو ٹرسٹ ہے اس کے ساتھ اپنا بربوری ساتھ ڈالیں اور اس چار ساڑے چار پانچ ہزار بے کا پیکک دینا اور دو سو چار سو چھ سو ہزار بے وہ میں تقسیم کرنا یہ کوئی اکنی آسان بات نہیں ہے اور میں اپنی طرف سے اور اپنی بھی پوری ٹیم کی طرف سے جناب خیام صاحب اور ان کی جنئر جناب ٹرسٹ کا شکریہ دار کرتا ہوں یہ کسی نے کیا خوب کہا رہا ہے کہ یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے بس یہاں پہ دردے دل رکھنے والے لوگ موجود ہیں مخیر ازاد اگر ان کی چرہ نکل کر باہر آئیں تو کوئی بھی پاکستان میں غریب بھوکا نہیں سو سکتا اور انشاءاللہ میرے اس عرض بطر میں کوئی انسان بھی بھوکا نہیں سوے گا کیونکہ اس جیسے مخیر ازاد آج بھی دردے دل رکھنے والے اس پاکستان کی دردی میں موجود ہیں زاہر سکتی پبلک آئی ٹی وی اسلام آبا